السلام علیکم آپ کی پورزور فرمایش پر میں سرپرائز لے تو آئی ہوں لیکن ابھی میں دن کو ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو اگر پیچھے شور آیا تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی زیادہ میزنگ اور شوکنگ اور بہت ہی زیادہ پیاری اپیسوڈ ہے تو اس کو میں نے سرپرائز میں بھی سلیے دیا تو بینہ ٹائم جائے کے چلتے ہیں کس کی طرف لیٹس سٹارٹ سو ٹوانٹی فور رائٹر ایس مروہ مرزا ناولز وہ شام گئے لوٹا تھا مرغابیوں کا شکار کیے جن کو آج روست کر کے کھانے کا بہت دل تھا آمیر کو کام پر لگاتے وہ کچن سے نکلا تبھی بابا کی کال پر فوری پکیے فون کان سے لگائے شاہ حویلی سے باہر نکلنے بڑا حمین آ رہے ہیں حویلی میں کسی خاص مقصد کے لیے آپ پھر دوست کو کہیے ڈینر میں ان کا فیورٹ افغانی پلاو بنوالیں بابا کا حکم بچا پر حمین کے آنے کا حاص مقصد ضرور داران کو ٹھٹھکنے پر مجبور کر گیا حاص مقصد سب حیدیت ہے بابا سرکار وہ سو بارائیں تاریہ سے ملے لیکن مجھے حاص مقصد پر آپ کا دیا زور کچھ سمجھ نہیں آرہا داران نے لان کے آغاز میں قدم رکھنے کے بیچ علچ کر پوچھا ٹھیک ہے تو سنیں وہ مایا سے نکاح کی ہوائش کے سنگ آ رہے ہیں ابھی بس ہم سے اجازت لینے آنا چاہتے ہیں اور پھر جب ہم اجازت ملی تو کچھ دن تک سادگی سے نکاح ہوگا مایا سے وہ اجازت لے چکے ہیں اور یقین مانئے ہوشی سے ہمارے پیر زمین پر نہیں لگ رہے ماہر پرشانے مایا کو ہماری امانت بنایا تھا اور اگر مایا کو ہمارے حمین مل گئے تو وہ خوبصورت زندگی پالیں گے سب بلے بہت تچانک تھا لیکن داران کے ہونٹوں پر رکس کرتی مسکراہت بتا رہی تھی خود بھی مایا کے لیے کسی ایسے باکمال شخص کو ہی چاہتا تھا اپنی کمرے کی بالکنی میں کھڑی داریا نے جب مسکراتے داران کو لان میں ٹہل دے دیکھا تو سارے دن کی کھٹن لمحے میں اس شخص کو ٹھیک دیکھ کر ہتم ہو گئی مایا نے مجھے کیوں نہیں بتایا بہت بری ہے میں کہہ دیتا ہوں فردو ساپا کو داران نے اول چونلہ سوچتے بابا سے اجازت لی جبکہ مایا کو وہیں لان کی سمت آتا دیکھے داران نے ذرا غصے والا تاثر چہرے پر جب لایا تب داریا بیٹھت کی کتنا ماہر ہے نا یہ تاثرات بدلنے میں کیا بل آ جاتا اس کا اگر مسکراتا رہتا داریا کو اس کے چہرے کی مسکراہت گائب ہونے پر الگ ہی علچن ہوئی لیکن دونوں حالہ بانجے کی باتیں نہیں سنا چاہتی تھی تب بھی اپنے روم میں واپس چلی گئی آران مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں مایا کی بے قراری داران کی سنجید کی دیکھے پر ہشانی بنی ہمین جوہان کب سے اچھے لگنے لگے آپ کو کیسے جانتی ہیں آپ انہیں مایا وہ تو یہاں رہتے بھی نہیں ہیں مایا کے چہرے کا رنگ بدلا تو گویا وہ سب حبر پا چکا تھا داران کا تفتیشی انداز کسی کو بھی سسٹانے پر مجبور کر سکتا تھا پھر مایا تو تھی ہی بولی بالی مایا نے دردے دردے سے گزشتا چند دنوں کا سارا خوال سنایا جبکہ مایا اتنی آسانی سے کسی کی اسیر ہو جائے گی یہ داران کے لئے حیرت کا جٹکہ تھا اوہ تو دو ملاقاتیں اور چند فون کالز آپ تو بہت جلدی سیٹ ہو گئیں یار اور ایک میں بچار رہا پچھلے دو سالوں سے آپ کے لئے کوئی مسٹر پرفیکٹ ڈونڈرون ڈھک گیا آپ تو شادی سے قدراتی تھی قدراتی تھی پھر یک تم ہاں اوپر سے اتنے میچور انسان کو چوز کر لیا ایمین عمروں کا فرق مشکل بنا تو بہت اچھے اور ڈیسنٹ انسان ہے ذمہ داریوں میں اپنا اچھا وقت کما دیا لیکن آپ کو نہ سمال سکے تو میرے دل سے اتر جائیں گے داران نے ہر طرح سے مایا کو کرے تھا وہ لمحہ بر کچھ بول ہی نہ سکی اٹھارہ سال بڑا تھا وہ مایا سے وہ جب داریا اور عیاد کو سمال سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں وہ مجھے بہت اچھے لگے مجھے آج کل کے لڑکوں میں ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ میرے کوئی انچے خواب ہے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں داران وہ آہر تک جیسے آنکھوں کو نم کیے سسک اٹھی داران نے اسے خود سے پیار سے لگایا آہر کو اس کی دوسری ماہ اور سہیلی تھی اس کی رخصت ہونے کی سوچ داران ماہر شاہ کا دل باری کر رہی تھی تو اصل وجہ یہ ہے مایا میں کیسے رہوں گا آپ کے بینا آپ نے مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر ہی لیا بیسے نہیں تو ایسے ہی سہی اس کی آواز میں ڈلی اداسی پر اس کے حصار سے سہم کر نکلی میرے جانے میں ہی بھلائی ہے تم تو مجھے سمجھتے ہو تھک گئی ہوں پلیس وہ جانے کس تکلیف سے باغ رہی تھی داران کو سوچ کر دگنا رنچ ہوا سہی پھر جانے سے پہلے بتا کر جائے گا کہ کس وجہ سے یہاں سے جانے کو ترپتی رہی ہیں میں ورنہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بان دوں گا میری الجنے سلجانے میں مدد کریں وہ اس سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا جبکہ مایا میں ہمت آ چکی تھی کہ وہ اب سارے سچ بتا دے وعدہ کرتی ہوں بتا کر سب سلجا کر جاؤں گی لیکن یہ بھی یاد رکھنا تمہارا سکون اجھر جائے گا وہ اسے ڈرانا نہ بولی جس پر داران گہرا دل سوز مسکر آیا پہلے کیا آپ کو میں سکون میں لگتا ہوں آئیے تیار ہو جائیں آپ کے حمین صاحب ڈینر پر آ رہے ہیں آپ کو مانگنے مجھ سے چیننے نچاتے ہوئے بیواہر تک سلگا جس پر مایا بیگی آنکھوں سمیت اس کی گال سہلاتی ہنستی اور حویلی کا روح کر گئی داریا واپس بالکنی میں آئی تو داران کو اکیلا دیکھے فوراں سے واپس کمرے میں گئی اور پیشلے ہاتھے کی سم سے سیدھی لان میں چلی آئی سنو داریا کی پکار پر وہ جو مایا کے پیچھے ہی جانے والا تھا حیرت کے سنگ پلٹا کٹنو تکاتی ہاوائی کٹیو تنگ براؤن جینز کے ہمرا شانوں کی طرف انہی سا ملٹی جو بٹا لپیٹے بال کھولے ہوئے داریا دکھائی دی پورا دن آرام کے وہ کافی ترو تازہ لگ رہی تھی یہ کیا طریقہ ہے کسی کو بلانے کا وہ بلا وجہ بگڑا جان کہوں یا جانے من سلکتی مسکراہت لبوں پر سجائے وہ زج کرتی قریب آرکی اپنی حد میں رہو داریا کی مسکراہت اور بے تکلفی دونوں داران کے سینے میں کھو گئیں اپنی حد میں ہی رہتی ہوں کہنے کی ضرورت نہیں بس انسانیت کے ناتے فکر ہو رہی تھی اب طبیعت کیسی ہے تمہاری وہ لڑنے کے بجائے نرم لہجے میں بولی تران کی آنکھیں پہلی والی دلکشی کی سنگ دکھائی دیں اور خوہ خود بھی پرسکون لگا کچھ نہیں ہوا میری طبیعت کو تمہاری ہمدردی کی تو قطن ضرورت نہیں ہے وہ روڈ ہوا کیونکہ ابھی بھی اس کے نزدیک مشکوک تھی ایک بات کہوں ماہر شاہ کبھی کبھی انسان اتنا اکیلا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس حال پوچھنے کو کوئی دیوار بھی نہیں بچتی تو میرا مشورہ ہے کہ ایسی بے لوز اور بے مطلب فکر ملے تو چوبکے سے سمال لینی چاہیے برے وقت میں تسلیو آرام بنتی ہے میرا تم سے کوئی مطلب بھی اگرز نہیں ہے سو میں کبھی اکر تمہارا حال پوچھتے اسے معمولی مت سمجھنا وہ اس کے بیس رویہ پر تھوڑی مایوس ہوئی حال پوچھنا تو اس کے نزدیک ایک نیکی تھی اور داران کا رویہ ایسا تھا کہ وہ آئندہ یہ نیکی کرنے کا رزق نہیں لینا چاہتی تھی کیا تم ایسی اکیلی پڑی ہو کبھی وہ نہ تو ماہر کہ اسے نرم لہجے کی توقع کر رہی تھی نرم سوال اور داسی کی تب ہی دو قدم اس کے قریب چلی آئی جب جب وہ اس کی طرح قریب آتی اسے کوئی حفاظت کا لوہہ سا حساس گیر لیتا وہ اپنایت کی ریز محسوس کرتی اسے داران سے اجنبیت یا بے چہنی احسوس نہ ہوتی وہ ایسا سوچتی جسے ہوت کے ہی پاس آگئی ہے بہت بار بہت زیادہ بار اس کا یہ مطلب نہیں کہ لالا اور مامو نے مجھے کبھی اکیلا پڑھنے دیا بس میرا نصیب سمجھ لو نصیب کے تو کھٹانے پڑتے ہیں تم جتنا ہٹ کرو گے میں حساب ضرور لوں گی کیونکہ مجھے زندگی نے پیچھے ہٹنا یا ڈرنا نہیں سیکھنے دیا لیکن کبھی کبھی انسانوں کی طرح حال احوال جاننے کی کوشش کرو گے تو تمہیں الگ داریا ملے گی جو تمہاری امان کی قدردان ہے اور اس نکاح کو ویلیو دیتی ہے وہ نرم بڑا تو وہ دگنی ملائم ہوگی وہ فلورنس کی اسی روپ سے تو ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے عشق میں نہ پڑ جائے جو جذبات محبت کے سانچے میں نہ ڈال پائیں وہ عشق کے کالب میں ٹھیک فٹ آتے ہیں وہ دھریز ملہان کی عادت سے ڈرتا تھا اس کا عاشق بن جانے سے ہوف کھاتا تھا مجھے نہ تو تمہارا حال احوال جاننے کی ضرورت ہے نہ اپنا بتانے کی انسانیت کی تو توقع تو رکھنا ہی مات کام کی بات کرتے ہیں جب تک تم امان میں ہو میرے ساتھ کچھ دن آفیس جائن کرو کچھ دنوں میں ہمارے ترکش پارٹنر پاکستان آ رہے ہیں بابا سرکار کے دوست بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگلا ڈریم پراجیکٹ وہ مجھے ہم دو سے مل کر ایزا میریج گفت دیں کیونکہ امان پروردکی وہ لوگ بہت قدر کرتے ہیں اس حوالے سے میں بہت ہائی ہو گیا ان کی نظروں میں وہ یقین ان تم سے ملنا چاہیں گے اپنے آنے والے دو ہفتے فری رکھنا جب تک وہ یہاں رہیں گے تم میرے ساتھ آفیس جاؤ گی بعد میں بھلے مت جانا پہلے اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ تم شورس کا بہانہ نہ کر سکو اس کے اول دو جملے سنیں واپس زہریلی ہوئی جبکہ آفیس کا بورنگ کام سنیں بے دل ہوئی تو اب ان پر بھی جھوٹا امپریشن ڈالنا چاہتے ہو ہاں بھئی بزنس بھی تو چمکانا ہے امان پروردکی کے بیس میں اپنے اچھے فائدے نکال رہے ہو ماہر شاہر چلو یہ بھی کر لو یاد کرو کہ کوئی داری آئی تھی تمہاری زندگی میں بتا دینا چلی جاؤں گی تمہاری پیاری بیوی بن کر تنزیہ لبو لہچے میں کہے تم ان کو میری اس لیت بتا کر برباد کر دینا لے لینا بدلہ دالان ماہر شاہ سے بہت ظلم جو ڈھا رہا ہوں تم پر وہ اسے سیدھا سیدھا اکسار رہا تھا داریہ کو اس کی دماغی حالت پر اب شوبہ ہوا اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو داریہ کو اس کی گریش بلو آنکھوں میں دیکھتی اس کی منفرد ہشبو سے ڈسٹریکٹ ہوئی جو خاصوں پر سہر کی مانتہاوی تھی اس شخص کے جسم کے داریہ کی کوشش سے اس کی ہشبو اٹھ رہی تھی داریہ کہاں کہاں سے دھاون بچاتی میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں یہ بھی تم نہیں جان پاؤ گی داریہ ہان دیکھیں گے اسی دن کی تم واقع وہی ہو جو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ اور ہو وہ اسے اتنے قریب سلجا رہا تھا وہ اس کے ہلتے ہونٹوں کو چھو کر نکلتی گرم سانسوں کی تپش لب اور رخصار جلستی محسوس کیے پیچھے کو سرک رہی تھی پر وہ گریف بہت مضبوط تھی عجیب ہو تم پلیز چھوڑو مجھے ایک بدتمیز لڑکی کو اپنے اتنے قریب نہیں لاتے وہ کارٹ بھی سکتی ہے تارا نے اس کے دھمکانے پر جٹکے سے داریہ کو ازاد کیا داریہ کو اس کی قبرہ ہٹ اچھی لگی ہوت کو فضول کہنا بند کرو سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں میری بات اسے غصہ کرنے پر داریہ گہرا مسکرائی احیش یا اپنے ماضی و مستقبل کی گارانٹی نہیں لوں گی وہ گندہ میلہ جیسا بھی ہے میری قسمت ہے جسے میں بدل نہیں سکتی نہ بدلنا چاہوں گی میں اپنے کام سے ایک ماہ کا بریک لے رہی ہوں امید ہے بھی سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں باحفاظت تمہاری امان سے نکل جاؤں گی تاران کے پاس کچھ کہنے کو تو دور سانس کیجنے کی بھی حمد نہ رہی وہ لڑکی ایسا کرتی تو جلد داران کو اپنے قدموں میں جھکا ڈالتی لیکن اسے خبر ہی کہاں تھی کوئی اس کے گردار کی سچائی کا عاشق ہو چکا ہے اب سے نہیں آٹھ ماہ سے علج رہا ہے اپنے دل و دماغ سے محبت ہو اسے سوچے بنا تو دوسری سانس نہیں آتی تمہیں کیسے آئے گی پھر اس کا ہاتھ دوروں ہاتھوں سے بکھر کر یوں ہی دوست کی طرح پوچھنے لگا پر لہجے میں زہر انڈیلنا نہ پولا داریا کی ساری توجہ تو داران کی ہاتھ کی جانب تھی جس سے وہ داریا کی ہتھیلی انگلیوں کی پوروں سے دبا رہا تھا اور داریا کو بہت سکون مل رہا تھا میں ایک ماہ پھر سانس ہی نہیں لوں گی یہی سمجھ لینا تم لیکن داریا منافق نہیں ہے نہ کبھی تم مجھے ایسا سمجھنا مجھے جب دنیا بد کردار بدنام رسوہ کہتی ہے تو مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا لیکن مجھے اس منافق نامی لفظ سے بہت ڈر لگتا ہے یہ میرے لئے موت سے بھی بیانک لفظ ہے وہ اس سے ہاتھ چھوڑوا گئی مقصد داران کی توجہ ہاتھوں سے ہٹا کر اپنی آنکھوں پر ڈلوانا تھا وہ داریا کی ہر درد کو مٹانا چاہتا تھا پر نہ جانے کیوں پل پل بڑھا رہا تھا میں ایسا کچھ نہیں سمجھتا وہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے داران نے بیچ کا فاصلہ سمیٹا ورنہ وہ اسے اس قدر چاہیے تھی کہ داران ہو وزدہ تھا یہ فاصلے کھڑے کھڑے ہی ہتم نہ کر بیٹھے میرا ذاتی معاملہ فیلحال یہ امان اور تم ہو ماہر شاہ وہ اسے ملائم لہجے سے لا جواب اور بے بس کر گئی ہمیں چوہان ڈینر پر آ رہے ہیں مایا کہات مانگیں جا کر تیار ہو جاؤ فضولیات ہانکنے سے پرہیز کرو بدتمیز ہی ٹھیک لگتی ہو تم جلدی سے کہہ کر وہ داریا کو حیرت میں دفن کرتا وہاں سے پھر باگ گیا جبکہ داریا مامو کی سیمت پر پھولوں کی طرح کھل گئی لیکن اصل میں اس کی کھلنے کی وجہ داران ہے یہ بھی وہ خود بھی کہاں جانتی تھی جال کے زیادہ قریب بٹکتی نظر مت آنا انیب کچن سمیٹ رہی تھی جب آقیب کافی بنانے کے بہانے آیا اور اس کے قریب اکم میں رکھتے پھنکارتی ہوئی سرگوشی کی کیوں رجال بھائی کرنٹ مارتے ہیں انیب بپر کر مقابل ہوئی جیسے چیر پھار دے کی وہ کسی کا بائی نہیں ہے میرا کام تھا تمہیں سمجھانا تم مجھے بہت زہر لگتی ہو لیکن بہرحال اس گھر کی عزت ہو نہ جاتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے میں اتراتی سے چائی جھٹلا نہ سکا کتنے ہی لمحے انیب اس حیرت سے دیکھتی ہی گئی پھر ڈر لگا کہیں پگل نہ جائے تو فوراں مو پھیر گئی تمہاری عزت تو نہیں ہوں پھر فکر بھی مت کرو سلک کر تنس کیا گیا اس گھر کی عزت میری عزت ہے جو بکواس کی ہے نا اس پر عمل کرنا ورنہ جان لے لوں گا تمہاری اس پر روب جارتے گھرا کر کہتا وہ انہی پیروں کی چن سے نکل گیا جبکہ انیب کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی اترائی اب تو اسے عیاد لالا کے ساتھ مل کر منگنی کا ڈراما ہر صورت کرنا ہی تھا آہرکار ہمین نے بازی جیت لی جسے منانے آیا تھا وہ دل و جان سے ہمین کی ہوائش پر راضی تھے عزیز جان کچھ سر تاثرات کے ہمراہ دکھائی دیں لیکن کہیں دل میں مایا کے لئے ہمین جیسے انسان کا ساتھ اپنے پشتاوے کی آگ پر فوار بھی ثابت ہوا وہ مایا سے نفرت کرتی تھی لیکن اسے برباد اور رسوہ دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتی تھی وہ اس حویلی سے چلی جائے گی یہ ان کے لئے شاید بہتر تھا ہم ان کو کسی نے بھی اجنبیت کا حساس نہ ہونے دیا مایا کا ہاتھ تھما دیا اور دھارم کی برسی کے دو دن دو دن بعد یعنی پانچ دن بعد سادگی سے نکاح کی تقریب رکھی گئی ویسے بھی مایا خود بھی سادگی پسند تھی تو ایک ہی حبصورت تقریب اس کے لئے کافی تھی نکاح سے ایک دن پہلے چھوٹا سا مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا جو دھاران اور ماول کی ہوئش تھی مایا کی شادی بلے سادگی سے ہوگی لیکن ماول اور دھاران کی ہوشی حالہ کے لئے ایک جیسی تھی ماول اپنی ہی اداسیوں میں گری تھی کیسے بھی یہ سب سادہ ہی مناصب لگا ٹینر کے بعد ہدھاریہ ہی مامو کو سی آف کرنے آئی تو ہوشی کے مارے مامو سے لپٹ گئی نہ جانے کتنی دیر روتی رہی ہمین کے اپنی آنکھیں سرخ ہو گئیں زبردستی اپنی لارلی کو ہدھ سے ذرا سا دور کیا اور اس کا موہنا چہرہ ہاتھوں میں براج جس کی آنکھوں میں تشکر اور دکھ ساتھ لکورے لے رہا تھا اب بھی رو رہی ہو اب تو تمہارے بڑی کا دل اور گھر دونوں بس رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سارے آنسوں مٹ جائیں بس یہی سوچ کر حمد کی ہے داریا اب بھی روتی رہو گی تو دکھ ہو گا بہت زردہ تھا لیکن داریا پھر سے مامو کے سینے لگی یہ آنسوں ہوشی کہیں آپ یہ سمجھیں یہ مامی کے حصے کے بھی آنسوں ہیں مامی آج بہت ہوشی ہوں گی آپ کا دل اور آپ کی زندگی آخری سانس تک آباد رہے مایا بہت اچھی اور پیور سوال ہیں لیکن کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ سے داریا نے ذکر ہی ایسا کیا کہ حمین کے آنکھیں ویران ہو گئیں پھر اس کی آخری تمہید تو تھی ہی جان لیوا ہاں کہو حمین نے بے قرار ہوتے پوچھا یہ بات ہم دو کے بیچ رہنی چاہیے ایکچلی کچھ ایسا ہوا تھا دو سال پہلے جو میں نے آپ سے اور لالا سے چھپایا تھا آپ کے منع کرنی کے باوجود میں باوہ سے ملنے ان کے ہوتل گئی تھی اور پھر نرز جانے داریا نے اس کے بعد کیا بتایا کہ حمین کے چہرے کی رنگ سفید ہوتی چلی گئی ہوا تم نے یہ سب کیوں چھپایا حمین سے داریا او میرے خدا حمین نے اپنا سر تھاملی ہے کہ داریا پشیمان سی مامو کے غصے سے سہمی مامو مائا نے مجھے نہیں دیکھا تھا لیکن میں سب کی چشم دید قواں ہوں آپ مائا سے کبھی مت پوچھنا اگر وہ آپ سے محبت کرنے لگیں تو اپنی زندگی کی یہ تکلیف خود آپ سے شیئر کر لیں گی تب مجھے نہیں پتا تھا مائا کبھی کون ہے پھر جب پتا کروایا تو معلوم ہوں آپ کے بڑی تبریش آکی سالی ہیں اور پھر جب مائا کا ذکر آپ نے کچھ وقت پہلے کیا تب میں نے چاہا آپ کو بتاؤں پر حیمت نہ ہو سکی لیکن اب آپ کا حق تھا بابا میرے علاوہ کسی کے مجرم نہیں ہے مامو تب ہی ان کو سزا بھی صرف مجھ سے رن لی چاہیے تب ہی زمانت کروانے پر لگی ہوں کافی وقت سے مجھے معاف کر دیں پلیز داریا کے رونے کو برداشت نہ کرتا حمین اس کا ہاتھ پکڑے قریب کے پھر سے اپنے سینے لگا گیا عظیم الہان بلے سو پانیوں سے دل بھی آتا تب بھی حمین جوہان کے نزدیک ظلیل اور مردود تھا کیونکہ اس بدبخت نے اپنی اولاد کے سارے سکھ اور آرام نکل لیے تھے مائی کیوں چپ رہی داریا میرا دل جا رہا ہے اسے سپر جھوڑ دوں اور تم میری بات کان کھول کر سن لو تمہاری زندگی برباد کرنے کا گناہ بہرحال زمال ہان پر ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں کا داریا اس کی وجہ سے ہم تینوں نے جو صاحب وہ بہت برا ہے تم اسے کبھی معاف مت کرنا سن رہی ہو ہمین یکتم پاگل ہوتے کر آیا بسنا چاہ رہا تھا زمل کی جان لے لے یا اس دارم کو پھر سے مار آئے میں نہیں جانتی مائی کیوں چپ رہی ہو سکتا ہے ان کو چپ رہنے پر مجبور کیا گیا ہو یہ بابا آپ کو تلاش کرنا ہے مائی کی تکلیفوں کو بنا اس کی بتائے دور کرنا ہے اور مجھے پتا ہے میرے مامو سرچی مسیحہ اس پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تاریہ اور یاد اگر زندہ ہیں تو آپ کے مرہم کے سبب اب ریلیکس ہو جائیں پھلیس میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی مامو کی آنکھوں کی نمی داریے سے قطن برداشت نہ ہوئی تب ہی وہ اس بھارے سے شخص کو حسلہ دیتی خود بھی بہت دکھ میں مبتلا تھی میں ٹھیک ہوں اس دب داران کو بتا دو داریا تاکہ میں تمہاری اصل خوشیاں دیکھ سکوں مامو کی التجاہ پر وہ سپارٹ ہوئی نہیں بتا سکتی مامو اسے بتا دیا تو ہمارا رشتہ ٹھیک ہو جائے گا رشتہ ٹھیک ہو گیا تو جذبات پیدا ہو جائیں گے اور پھر میں اس کے امان سے کبھی نہیں نکل سکوں گی اسی لا تعلقی کے برم میں ہی ہم الگ ہو جائیں یہی بہتر ہے مجھے بھی تو کسی اور تک پہنچنا ہے اور وہ بھی شاید کسی اور کو چن چکا ہو چاہتے ہوئے بھی کہنا سکی بس یوں ہی سر ہلا دیا ہمیں نے اس کا ماتہ چومہ اور اپنے گاڑی کی طرف بڑھ گیا جبکہ داریا نے آسو بنجے و ہوت بھی واپس چلی گئی لیکن حویلی سے باہر نکلتے تاران سے ٹکراتے ٹکراتے بچی اور آنکھیں چراغی رو رہی تھی تاران نے ٹھوڑی کے ذریعے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی اور کرتے سر سے لہجے میں پوچھا کیونکہ وہ داریا کی نمبل کے دیکھ بیٹا تھا جیسے تمہیں تمہاری مایا بہت عزیز ہیں ویسے مجھے میرے مامو بہت پیارے ہیں ہم بہن بائیوں کی ذمہ داری کی وجہ سے ان کی زندگی ایسی محبت اور چاہ سے محروم تھی ماہر شاہ لیکن اب نہیں رہے کہ مایا بہت اچھی ہے بے فکر ہے میرے مامو جیسا ان کو چراغ دوننے کے باوجود نہ ملتا بس مامی کے بحاق پر بڑی کے لئے تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی اور مامی کے حصے کے آنسو میری آنکھوں میں چلے آئے وہ ٹال بھی سکتی تھی مو پھیل کر جا بھی سکتی تھی لیکن اسے نجانے کیوں اس لمحے ماہر شاہ کو اپنی کیفیت بتانا اچھا لگا اس کا دل ہلکا ہوا آئی نو کہ وہ بہت اچھے ہیں میں مایا کے لئے کسی دوسرے انسان کے لئے اتنا مطمئن کبھی نہ ہوتا جتا ہمین چوہان کے لئے ہوں تاران نے بھی نرمی سے مگر سنجید کی سے انسانوں کی طرح جواب دیا تو وہ تھگہ سا مسکرائی اور بات ہتم سمجھ کر پاس سے جانے لگی جب تاران نکلائی پکڑتے روکا پہلے تو وہ حیران ہوئی پھر اسی حیرت کے سنگ واپس اس کے روبرو آنجمی ہمارا یہ تعلق تو ایک دن حتم ہو جائے گا لیکن اگر ہمارے اس کھوکھلے تعلق کے وسیلے سے مستحق دل جھوڑ گئے تو یہ نیکی ہمارے نصیب میں لکھی جائے گی کیا کچھ مانگ سکتا ہوں تم سے داریہ زملحان وہ مانگنے والوں میں سے تو نہیں تھا اس کا یہ انداز بلکل الگ تھا داریہ مسکرائی سے دلچسپی تھی کہ بھلا وہ کیا مانگنا چاہتا ہے اس طرح دامن لڑکی سے اگر میرے پاس تمہاری مانگی ہوئے شئے ہوئی تو ضرور دوں گی تمہاری طرح آنا کا مسئلہ نہیں بناوں گی بولو کیا چاہیے وہ مہربان تھی آہر کو وہ داران ماہر کی فلونس بھی تو تھی میں چاہتا ہوں ماول کے لئے بھی تم لوگ آیاد کا رشتہ مانگو داران کے موزے یہ سنے داریہ سجمے صدمے میں چلی گئی کل ہی آیاد نے اپنے اور انیب کے ریلیشن کے بارے داریہ سے ڈسکشن کی تھی اور وہ کافی پریشان بھی تھی انیب اور آیاد اپنے ڈرامے کو جل سامنے لانے والے تھے اور اب ماہر شاہ کا یہ تقاضہ ماول تو ابھی پڑھ رہی ہے ماہر شاہ اور تم جانتے ہو گزشتہ دنوں کیا ہوا ایسے میں ان دو کا رشتہ یہ کچھ انفٹ نہیں ہو جائے گا لالا ماول کے ٹیچر ہیں وہ کبھی نہیں مانے گی داریہ کو ہلکان دیکھے اس کی کلائی پکڑے مزید قریب کھڑا کیا داریہ کو حفیف سی گبراہت بکش گیا جیسے میں اور ماول عمروں کے فرق کے باوجود ایک دوسرے کی حوشی اور دکھ جان لیتے ہیں یقین ان تم بہت بائیوں میں بھی ایسا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے ماول آیاد کو پسند کرتی ہے لیکن اس نے محض میرے اور بابا سرکار کے سبب اپنی خواہش تبالی آیاد کو ماننا پڑے گا ماول اندر ہی اندر گھڑ جائے گی اس کی حوشی کے لیے مجھے آیاد کو کھڈنیپ کر کے لا کر اس کے حوالے کرنا پڑا تو شاید یہ بھی کر دو اس لیے کہ وہ ماں کی امانت ہے بہت بار اسے موت کی اغوش میں دیکھ چکا ہوں اسے اس معاملے میں زمانے سے حفظ دا ہوں تم سمجھ رہی ہو میری بات داران کی ہر بات برحق پر وہ محبت کرنے والے دل کا ایسا خیر خواہ ہوگا یہ تاریہ کے لیے جٹکا تھا لارا سے بات کروں گے اور کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں اور یہ بات انہوں نے کل ہی بتائی ہے معاول کے لیے فکر ہو رہی ہے اب مجھے تاریہ کے انکشاف پر داران کو جبڑے بینچ گئے کون ہے وہ داران کا غصہ اس کی آواز میں چھلکا میری سب سے اچھی دوست انو بچ انو آقب سے پیار کرتی ہے لیکن کل آیات لارا نے بتایا انو اب ان کے ساتھ ہے سچ پوچھو تو میرے اپنے دماغ قدہ ہی بنا ہے یہ نکال ہو لے بند بادہ اگلے چار پانچ دن سکون سے گزرے دارم کی برسی بھی ہو گئی ریجال ماں اور دادی کی تیمار داری اٹھا کر ہلنے چلنے لگا تھا پر اب بھی جلاد کے دیئے زخم کراہنے پر مجبور کر رہے تھے انی بھی آقب کی تنبیح پر عمل درامت کی ریجال سے دور ہی رہی ہمین کچھ پر ہشان رہا لیکن آیات نے مامو کے ساتھ ملکر شادی کی تیاریوں میں سے گسیر گسیر کر گسایا کہ ہمین کی اداسی کی بینڈ بچتی رہی داری اور داران کا اول تو آمنہ سامنا کم ہی ہوا جو بھی ہوا دونوں نے زہری لیتی رہی ایک دوسرے قسم چلائے لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ داران کو سوچنے لگی تھی اس کے ساتھ شاہ انڈسٹری بھی جانے لگی کام سے بریک لے لیا زندگی میں جیسے ایک تھیراؤ اور سکون لوٹ آیا حویلی میں مایا کے نکاح اور اکستی کی تیاریاں شروع تھی آج مہندی کی چھوٹی سی رسم تھی پھر دوست پر عزیز جان نے ذمہ داری ڈال رکھی تھی اور خود پیچھے رہ کر مایا کے لیے دعا گو تھی اس سے آنکھیں نہیں ملا سکتی تھی تب ہی نفرت کا لبادہ اڑے رکھتی تھی اپنی اولاد کو بھلا کونسی ماں پر آئی اولاد پر فوقیت دیتی ہے ماول نیوٹر رہنی کی کوشش میں تھی آیاد کو جو بھی کہہ کر آئی تھی اپنا ہی سکون نکل رہا تھا آیاد بھی دن میں کےکی سٹیٹس لگا تھا اور وہ اسے بلاگ کرتے کرتے رک جاتی یہ کھیل جاری تھی اور یہ کھیل قسمت بھی کھیلنے والی تھی جہانگیر کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے تک زمل جلال ہان بھی رہا ہونے والا تھا اور اسی سب جہانگیر نے اس کے ساتھ ہی واپس پاکستان جانے کا فیصلہ لیا تھا وہ سجن پر وگ گھر ڈال چکا تھا سامنے آنے والے تھے خدا حیر کرے جاری ہے کیسی لگی اپی وہ بھی سرپرائز مزا آیا کل کی کس جھٹکہ سپیشل نہ ہو جائے کیا حیال آپ کا بیس سینو ڈال ہے کون سا لگا ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں جس جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں نہیں کیا وہ کر لے دیکھیں میں سرپرائز بھی دے رہی ہوں تو کچھ تو خیال کریں میرا بھی تو ملتے ہیں ٹونٹی فائف اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اچھے اچھے ریوز دینا مت بولیے کا اور سب پڑھیں پلیس ویڈیو کو سنا بھی کیجئے اور دیکھا بھی کیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ